بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیلوز سٹورنٹس جیسا کہ ہم لوگوں نے کل یونٹ نمبر تھری سٹارٹ کیا تھا میڈیا نیٹس ایمپیکس ہم لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنے کوشش کی اور اس میں بتایا کہ نائند کلاس کے میں ڈسکشن چل رہی تھی میسائشہ کے نام سے ان کے ٹیچر تھی جنہوں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کا دین رکھا گئی اور انہوں نے اس ٹوپک کو ٹیک سیلیک کیا اپنا میڈیا اور اس کے اثرات اب ہم لوگوں نے جو پڑھ لیا اس سے آگے چلیں گے ایک سٹورنٹ نے یہاں سے جواب دیا تھا کہ ہاں ہم کرتے ہیں اگر سے سٹورنٹ نمبر ون نے جواب دیا اس نے کہا میں اس میں تھوڑا مزید شامل کرنا چاہتا ہوں جو کہ ڈسکشن چال رہی تھی اس نے بھی اپنے الفاظ ایڈ کرنے کوشش کی اس نے کہا کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں ٹیچر نے آگے سے جواب دیا ہاں بالکل کیوں نہیں سٹورنٹ ون میڈیا ہیپس پیپل تو شیئر ناللج آف دی ورل سٹورنٹ نمبر ون نے کہا کہ میڈیا دنیا کا جو علم ہے اس کے اندر میڈیا ہیپس پیپل تو شیئر ناللج آف دی ورل میڈیا مدد کرتا ہے دنیا کے ناللج کو شیئر کرنے کے دنیا کے ناللج کو دوسروں تک پہنچانے کی دیر فیلنگ دین اپینین دار ایکسپریس تھرو ایٹ دیر مطلب ان لوگوں کی جنسی احساسات ہیں اور ان کے جنسی رائے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے میڈیا اٹریکٹس اینٹریکٹس اینٹنشن آف ویری لارڈ آرڈینس میڈیا اٹریکٹس اینٹنشن آف ویری لارڈ آرڈینس کہتا ہے میڈیا جو ہے وہ بہت ساری بڑی تعداد میں ناظرین کی جو توجہ ہے اس کو اپنی طرف مبزول کرتا ہے مبضول کرتا ہے have you noticed that the first thing we do after entering the house is to switch on the TV کہتا ہے آپ نے کبھی اندازہ لگایا اس بات کا کہ ہم لوگ سب سے پہلے جب گھر میں enter ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام مارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیلی ویجن ٹی وی کا بٹن ہے اس کو switch on کرتے ہیں مدد سب سے پہلے ہم لوگ ٹی وی چلاتے ہیں اب یہاں پہ basically student نے میڈیا کا جو سا رول ہے میڈیا کے جو ان سے ہماری لائف کے اندر ایڈیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی نظر ثانی کرنے کوشش کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو میڈیا ہمارے پھیل چکا ہے ہم لوگوں کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھار میں گستے ہیں تو سب سے پہلے میڈیا کو ٹی وی کون کرتے ہیں تو بسیکلی میڈیا کون کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے بہت سارے عادی ہو گئے ہیں اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے ٹیچر نے آگے سے جواب دیا ٹیچر اس میں کوئی شک نہیں ٹیچر نمبر ٹو لیٹ می سی دیکھتا ہے میڈیا ہیس بکم پارٹ آور لائف دوسرے سٹوڈنٹ تھا اس نے تقریباً وہی بات کی اس نے بھی کہا کہ مجھے کہہ دینے دیجئے کہ جو میڈیا ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے یہ صرف نہ ہمیں باخبر رکھتا ہے بلکہ ہمیں بلکہ ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے ٹیچر ٹیچر ایپسولیٹلی رائیڈ بلکل صحیح ویل دو یو ہے ای آئیڈیا باوٹ دو میجر مینز اف کمیونکیشن کہتا ہے ہاں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے بڑے ذرائع ابلاغ ہیں وہ کون سے ہیں کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے دو یو ہے ای آئیڈیا سٹوڈنٹ نمبر تھری دے آرڈو مینز اف کمیونکیشن الیکٹرونک میڈیا این پرنٹ میڈیا تیسے سٹوڈنٹ نے جواب دیا ہاں یہ دو بڑے ذرائع بلاغ ہیں ایک الیکٹرونک میڈیا اور ایک پرنٹ میڈیا بسیقلی ہم لوگ تھوڑا سا اس کے بعد ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں تو الیکٹرونک میڈیا وہ سارا کچھ ہے جو ہم لوگوں کو ٹی وی کمپیوٹر انٹرنیٹ کی صورت میں نظر آتا ہے اور پرنٹ میڈیا بسیقلی ہمارا وہ سارا فیزیکل فارم ہے جیسے نیوز پیپر آ گیا یا اور بھی کسی قسم کے بلاغز بھی آ رہا اگر پرنٹ ہو جائیں تو وہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہوتا ہے بکس بھی اسی کی فارم ہے جیسے کہ میں نے بھی تھوڑی تر پہلے بتایا تو یہ دونوں جو الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس کی دیفرنٹ فارم جونسی ہیں وہ یہی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بک جونسی ہے میکزین جونسی ہے نیوز پیپر جونسی ہے یہ ایک پرنٹ میڈیا کی فارم ہے پرنٹ فیزیکل فارم ہے اور جیسے کہ انٹرنیٹ ٹیلیویجن اور ریڈیو یہ الیکٹرونک میڈیا کی فارم ہے بسیقلی الیکٹرونکلی اس کے اوپر جو بھی چیزیں آتی ہیں شائعہ کی جاتی ہیں جیسے ہمیں ٹی وی کا کیبل لگانا بڑھتا ہے ورنہ ٹی وی کے اوپر کچھ بھی نہ آئے انٹرنیٹ ٹیلیویجن اور ریڈیو بغیرہ ریڈیو کے بھی سگنلز نہ ہو تو الیکٹرونک سگنلز نہ ہو تو وہ بھی کام نہیں کرتا تو بسیقلی میڈیا فلم ریڈیو ٹیلیویجن انٹرنیٹ کتابیں میکزینز اور اخبارات پر مشتمل ہے یہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے اور ساتھی ساتھ تفریع بھی فراہم کرتا ہے تھینکیو تھینکیو فیلوز آج کے لئے ہمارا لیسن اتنا ہی ہے تھینکیو